سحمان الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ جب بھی آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ صافی بھائی ہمارے محترم آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے سارے کیمرمین دوست تو لیکن کچھ ایشوز تھے جن پر بات کرنا بڑا ضروری تھا اور اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں زرداری صاحب تھے ہیں اللہ انہیں صحت دے فریال تالپور صاحبہ ہے وزیراعلا سندھ ہیں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنی کرپشن روکنے کو تیار نہیں ہیں مطلب جیل سے بھی آج بھی اے جی مجید کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے آج بھی انور مجید کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے مراد علی شاہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مقدس گائے کہلوائے لیکن ثابت ہو چکا ہے کہ آج پچھلے بارہ سال میں سندھ میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کا ذمہ دار پہلے بحیثیت وزیر خزانہ مراد علی شاہ صاحب تھے اس کے بعد شاید جن کو خزانہ چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ ڈریکٹ نہیں آرہا کوئی رکاوٹ ہے دیچ میں تو بہتر یہ ہے کہ چور کوئی چوکیدار بنا دو تو اس کو وزیراعلا بنانے والے شاہ صاحب کو پتا تھا کسی کے کام کرنے ستر فیصد وزراء جو ان کے ان کے امپی ایز رو رہے ہوتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے عام لوگوں کے کام نہیں ہوتے لیکن جو سسٹم کے تھرو جو کچھ آتا ہے مراد علی شاہ کا کلم ایسے چلتا ہے جیسے کہ کیا کہنے ہیں تو مراد علی شاہ بڑے معصومانہ انداز میں اپنے آپ کو صاف شفاف نیٹ اینڈ کلین وزیراعلا کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ان کو بینکاب کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی نچلی سطح تک مراد علی شاہ اپنی لیڈرشپ کے حکامات پر بڑی نچلی سطح تک گھٹیا اوچھی حرکتوں پر اتر جاتی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں دو روز قبل ہونے والے واقعہ کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد میں اصل ایجنڈا پہ آؤں گا کہ میں نے سندھ کیا بات کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ افسوسناک واقعہ سانہیہ تیزگام ہوا اور میں جس روز یہ سانہیہ ہوا اس روز میں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ میں پہنچتا ہوں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو میں وہاں پہنچتا ہوں تو میں فوری طور پر میر پو خاص پہنچا میر پو خاص میں ایک ہی بسم اللہ مسجد ہے اس کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے ایک ہی علاقے کے ارتالیس بچارے وہاں کے نمازی تھے ایک ہی علاقے کے ارتالیس لوگ کچھ شہید ہو گئے کچھ گم ہیں کچھ زخمی ہیں میں اسی مسجد میں جا کر رہا اور میں اس روز تقریبا پہتیس سے چالیس لوگوں کے گھروں پر بھی گیا جس روز یہ واقعہ ہوا میں بات کر رہا ہوں جمعہ رات کے روز کی اور اس کے بعد دوسرے دن صبح کو جمعہ کی صبح رات کو اس روز دو بجے ڈیڈ باڈیز آنا شروعی سب سے پہلے ڈیڈ باڈی وقار مری کی آئی نوجوان کی میں اس روز ڈی سی آفیس میں موجود تھا اس کے بعد دیگر چارٹ ڈیڈ باڈیز آئیں تو سب سے پہلے میں کلیر کرتا چلوں ان سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا برگیٹ جو جھوٹی اور میں سمجھتا ہوں جو جھوٹ اور معذرت کے ساتھ بکواس پھیلاتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک انہوں نے دیکھیں ہم سب ہم سب موہبرا بطن ہیں اور اسی طرح ہم سب کامپرنس بھی ہیں الحمدلہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مضبوط سندھے صوبے مضبوط پاکستان کی بنیاد ہیں مضبوط سندھ مضبوط پاکستان کی نشانی ہے ایک ٹرک کے اندر پتہ نہیں کہاں جی فوٹیج اٹھائے اور انہوں نے کہاں کہ سندھیوں کی لاشوں کو ٹرک میں پنجاب بھیج رہا ہے شرم کرو شرم کرو یہ پیپل پارٹی کی پیڈ سوشل میڈیا برگیٹ ہے پیپل پارٹی فائننس سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں جن کو پیسے دے کی کرائے کے اوپر بٹھائے گیا ہے اور وہ لاشوں سے بھی انہوں نے بے شرمی کی بے حیائی کی کہ ایک ٹرک کے اندر لاشیں دکھائیں اور کہا کہ یہ سندھ میں لاشیں بھیجوائی کیا رہی ہیں جبکہ ڈی سی آفیس میں سب لوگ موجود تھے آپ کے میڈیا بھی موجود تھا اس کے سامنے ایمبولینسز میں لاشیں آئیں تھی ہم رات کو چار بہتا یا ستتال میں رہے ہم نے لاشیں بھی ریسیب کی ایمبولینس میں آئیں صبح کو میں نے میرپو خاص میں نماز جنازہ ادا کی ایک فجر کے بعد تھی ایک آٹھ بجے تھی حید شریف صاحب کی اور ایک وقار مری صاحب کی ہم نے نماز جنازہ ادا کی صبح صبح میرپو خاص میں اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کنری شہر ظلہ عمر کوٹ میں بٹی برادری ہے وہاں بہت بڑی جس کے طرف کار بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جی کوئی ایک فیملی کے دو لوگ ان کے اور چار جنازے تھے وہاں ایک آرائی فیملی تھی بٹی برادری تھی اور کہ جی چار جنازے ہیں تو میں جنازے پڑھنے کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مہکنری گیا تھا اور وہ بتاتا چلوں ابھی وہ جھوٹا فرادیا نوصرباز دو نمبر نواب جھوٹا نواب ہے بھی یہ پتہ نہیں لغاری آئیتیں بعد میں نواب بن گئے زمینے قبضہ کر کے لوگوں جوائیں سب اسے رابطہ میں آج میں بتا رہا ہوں کل سے میرا وٹس اپ بھر چکا ہے کل سے ابھی وہ الگ اس کے لیے مہا کے لوگوں کو بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کروں گا کہ عمر کورٹ میں سارے لوگوں نے رابطہ کر دیا مطلب مجھے تو پتا چلائے بہت بڑا مافیا ہے تیمور تالپور ہوا کیا کہ ہم وہاں گئے جنازے میں تیمور تالپور کا بھی بیان آیا ہے کہ شاید وہ ریاکشن تھا تھا بھائی میں نے میر پر خاص میں بھی جنماز جنازہ ٹرینڈ کی تھی میں بسم اللہ مسجد میں پوری رات وہاں رہا تھا میں کنری پہنچتا ہوں کنری میں پبلک گراؤنڈ کے اندر جنماز جنازہ تھی چار لوگوں کی وہاں تھے آدھا پونا گھنٹا ہوں وہاں رہے ہزاروں لوگ تھے بہت بڑا جنازہ تھا یہ بھی آ گیا وہاں نماز جنازہ پڑھی میں کچھ تازیتوں میں گھروں پہ گیا میں کوئی ریلی نکالنے نہیں گیا تھا میں جلسہ کرنے نہیں گیا تھا میں نماز جنازہ میں گیا تھا جیسے ہوتا ہے جنازہ میں بندہ اور طریقے سے جاتا ہے شادی میں اور انداز میں جاتا ہے جلسے میں اور انداز میں جاتا ہے ریلی میں اور انداز میں جاتا ہے میرے ساتھ اپنی ویسے الحمدللہ موف کرتا ہوں تو میرا اور ورکر شرکر ساتھ ہوتے میں تین چار پانچ گاڑیوں میں نکلا جب میں فاتح کر کے باپس آ رہا تھا تو ایک چوک کے اوپر ایس ایس پی عمر کورٹ کے ہمراہ نواب تیمور تالپور ایس ایس پی عمر کورٹ پولیس کی ساتھ آٹھ موبائل ہیں انہوں نے ایک چوک کے اوپر جب آگے گاڑی میری تھی تو اس کے اوپر گاڑی پہ انہوں نے پتھر مارے اور گاڑی کو روکنے ہی کوشش کی جیسے ہی پتھر مارے تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے سیکٹری عمر نے کہا اترنا چاہا تو ڈرائیور صاحب جو ہوتے ہیں ہمارے حاجی حاجی نصار خان صاحب جو سابقہ ٹاؤن کے نازم بھی ہیں چیئرمین بھائیس چیئرمین رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پسٹلز بھی ہاتھ میں ہیں پسٹلز دیکھ کے وہاں فائر کی گئی وہاں فائر کی گئی میری گاڑی کے اوپر کھڑے ہوکے اندازن فائرنگ تھی اس کے بعد ہم آگے نکلے پیچھے آکے جب ہماری تین گاڑی آگے نکلی پیچھے سے پولیس نے اپنی گاڑی بیچ میں کر دی تین گاڑی ہیں میری آگے نکل گئی تین گاڑی ہیں پیچھے رہ گئے جو پیچھے ایک گاڑی تھی ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں جانشیر جولیز صاحب بھی گاڑی میں ہماری میڈیا ٹیم بیٹھی تھی اس گاڑی کو میں بھی آگے نکل چکا تھا میری سیکیورٹی بھی آگے نکل چکی تھی جو ایک گاڑی تھی میرے ساتھ پولیس کی سیکیورٹی تو ہے نہیں میرے پاس اس گاڑی کو روک کے نواب کی موجود تین گاڑی کی موجود کی میں اس اس پی کی موجود کی میں سادہ بردی میں ملبوس ان کے گاڑوں نے اور وہاں کے لوگوں نے اس گاڑی پہ اس کو تباہ کیا تشدد کیا لوگوں پہ چونکہ میں تو آگے نکل چکا تھا اور دہشت گردی پھیلائی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تیمور تمہاری گاڑی وہاں موجود تھی اور میں کہتا ہوں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے میں تو صرف نماز جنازہ کے لیے گیا تھا چار اپنے شہدہ کی لیکن انشاءاللہ تمہارا سیاسی جنازہ نکال کر اب کنری اور عمرکورٹ سے انشاءاللہ تم چوروں کا دکیتوں کا نو سربازوں کا سیاسی جنازہ انشاءاللہ کنری عمرکورٹ سے نکالیں گے آئندہ الیکشنز میں تم لوگوں کو انشاءاللہ فارق کریں گے اور میں خود کنری میں تم نے مجھے سٹیک ہولڈر بنا دیا ہے تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تیمور انشاءاللہ تمہاری جو تم نے جس انداز سے لوگوں کے پانی کاتے ہیں تم نے بیواؤں کے ساتھ تم نے جو جو کچھ کیا ہے وہاں تمہارے باجوے کے فارم ہاؤسز میں کس کس طریقے سے اسکول کی بچیوں کو تاؤس بلہ توبہ جو کچھ ہوا ہے تیمور تمہاری اصل بدبودار مکرو چیرہ عوام کے سامنے تمہارا میں بینکاب کروں گا تیار ہو جاؤ اور انشاءاللہ تمہارا سیاسی جنازہ نکلے گا چونکہ تم نے سندھ کی روایتوں کے خلاف میں جنازہ پڑھنے گیا تھا جب میں جلسہ کرنے جاتا بشک اس سے لڑتے میں تو جاتا ہوں پھر جاؤں گا انشاءاللہ اس وقت اس پر پتھراؤ کر آیا فائرنگ کرائی میرے ایک ساتھی کی گاڑی کو انہوں نے توڑا دشت گھڑی کی پوری انہوں نے اور اس اس پی عمر کوٹ اجاز شیخ وہ اس اس پی جو آج منشیات فروش اس اس پی ہے آج بھی عمر کوٹ میں منشیات بک رہی ہے چیک کر سکتے ہیں آج بھی عمر کوٹ کی ہر دکان پہ گٹکا جو جب کچھ ہے جس پر پابندی لگائی ہوئی ہے وزیراعلا نے اس کا احمود تالپور اور اس کا اس اس پی لابلا عمر کوٹ میں سر دکان کے اوپر یہ گٹکے شٹکے مل رہے ہیں منشیات بک رہی ہے غریبوں کی زمین مشاہ محمود قریشی کے مریدوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے عرباب رہیم کی برادری کے نوڑیوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے خواتین کی فٹیجز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی پونجو بھیل نے وہاں کیا کیا ایک حریش کو جس طریقے سے مار دیا لوگوں کو غلام سمجھ لیا اور آج چونکہ کوئی تھا نہیں اس طریقے سے کھڑا ہونے والا اب انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں کے حمرہ وہاں تحریک انصاف کے عدداروں کے حمرہ واسیہ جماعت کے رینماوں کے حمرہ اہمین لال مالی کے حمرہ عرباب رہیم صاحب کے حمرہ مغدوم صاحب کی سرپرستی میں دوست جام میمن کے حمرہ حاجی نصار کے حمرہ تمام چوہ سٹیک ہولڈرز ہیں انشاءاللہ عزقہ خان پلی کے حمرہ انشاءاللہ سائے خاص خیلی صاحب کے حمرہ پیر تاج سادشاہ جلانی کے حمرہ انشاءاللہ عمری مرکوٹ کے اندر ہمیں ایک پورا بھرپورے کو بنائیں گی دوسری بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں انہوں نے فائرنگ کی گاڑی توڑی دہشت گردی پھلائی اور اس کے بعد ہیلیکاپٹر آ گیا وزیراعالہ نے اپنا ہیلیکاپٹر بھیجا کہ کہیں چونکہ لوگ وہاں باہر نکلائے گھروں سے تحمل کی بدماشی دیکھ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں تحقیقات کرائی جائے حملہ کروانے کے بعد ہیلیکاپٹر کیسے پہنچا کنڈری میں تحقیقات کی جائے ادھر ایک وسیم صاحب موجود ہے کنڈری میں رہتے ہیں کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں بتائیے کہ کیمرہ کہ ہیلیکاپٹر کیسے پہنچا ہیلیکاپٹر وزیراعالہ نے تحمل کو لینے بھیجا اس لیے کہ کنڈری شہر میں مین برگراؤن میں ہیلیکاپٹر کھڑا تھا جب میں وہاں موجود تھا وزیراعالہ نے تحمل تعلپور کو بھیجا تھا مراد علی شاہ نے میرے پر حملہ کرانے کے لیے اور اگر میں اس دن گاڑی سے باہر نکلتا تو مجھے فائرنگ کر کے مجھے قتل کر دیا جاتا میں نے سیمن شریف میں بیس دن پہلے بتایا تھا کہ بلاو الحاؤس سے میرے خلاف سادش تیار ہوئی ہے وزیراعالہ مراد علی شاہ نے امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری لی ہے چونکہ جب یہ میری زبان بندی نہیں کر سکے جب یہ مجھے اسمبلی میں تقریروں سے نہیں روک سکے جب یہ مجھے اس سے نہیں روک سکے کہ میں لڑکانہ جا کر ان کو بے نکاب کروں کہ کیسے انہوں لڑکانوں کو ایڈز لگا لی جب یہ مجھے نہیں روک سکے کہ تھرپارکر میں تھرپارکر میں مرنے والے بچوں کو بے نکاب اسم کو بے نکاب نہ کر سکے بلہ میں نہیں روک سکے مجھے جب یہ مجھے نہیں روک سکے کہ کتے کے کاتے سے مرنے والے بچوں کی آئے سسکیاں میں سنسبلی میں نہ پہچا سکوں جب یہ مجھے نہیں روک سکے کہ میں ان کو برکار نہ کر سکوں کس اندازوں نے تربشن کی تو انہوں نے میرے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اس سازش میں یہ سازش بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی ہے بلاول کو پتا ہو نہ ہو بلاول ہاؤس کو سب پتا ہے بلاول کو پتا ہو نہ ہو اس کی فپو کو سب پتا ہے بلاول کو پتا کیوں نہ ہو مراد علی شاہ میں ان کردار ہے اور اس کے چمچے اس کے کرپٹ اس کے ولوک شرجیل میمن مکیش چاولہ تیمور تعلپور یہ کرن دے مراد علی شاہ کو جو اس کی چوری ڈکیٹی میں حصہ دار ہے اس نے تیمور تعلپور کو پلین سے بھیجوائے تھا تو اس نے وہاں علمدلہ مجھ پہ کوئی ریاکشن نہیں میں تو میبوخانس میں بھی تھا جنازوں میں آپ سب نے فٹیج بنائے میں تو جنازہ گاہ میں ہزار لوہ ہزاروں لوگوں کے درمیان تھا تیمور بے نکاب ہو کے رہو گے تم تو انہوں نے اس میں میرے اوپر حملہ کروایا قاتلانہ حملہ دیشت گردی پھیلائی گاڑی توڑی نقصان پوچھایا لیکن اس کے بعد اب وہاں موجود رہے ہم نے جا کے درخواست جمع کرائی کہ جی اس اس پی اور تیمور کے خلاف اف ایر داخل کرائی جائے ہماری اف ایر تو کیا کرتی چونکہ عجاز شیخ ان کا کمدار ہے وہ رینکر سے ہیں پتہ نہیں ہیسے کانسٹیبل تھا کانسٹیبل تھا اے سائی تھا پتہ نہیں کیسے اس اس پی بن گیا ہے اس نے وہاں بیٹھ کر ایک چور کرپٹ دیکھئے کہ یہ بھی جیل میں جائے گا اتنی کرپشن کی اس نے ہورکوٹ کے اندر اس کے لئے یہ میری اف ایر تو نہیں کہا دی میں نے برسوں رات تھانے میں جا کر جب میں نکلا بھر اس وقت میں چار پانچ جا رہا ہوں رات تک انشاءاللہ ماشاءاللہ دو دائیسوں لوگ ہمارے کارکن پہنچ چکے دے پھر ہم تھانے میں گئے ہم نے درخواست دی اف ایر کی درخواست دینا ہے اف ایر کٹوانا میرا حق ہے اور اس کی تحقیقات کرنا پولیس کا حق ہے قانونی میں ہے کل شام اف ایر کٹ دی گئی میرے اوپر اور میرے ساتھیوں کے اوپر حاجی نصار پر مرتضی شاہ صاحب پر وہاں کے موزدین پر کہ ہم نے کوئی بندے کو اغواہ کیا چلی اس کا بھی بتاتا چلوں وہاں علاقے والوں نے جب پتراو کر کے اور بندہ فائرنگ کر کے جو بھاگا اس کو علاقے کے لوگوں نے چونکہ کنڑی شہر اس الیکشن میں بھی تحریک انصاف نے جیتا تھا کنڑی شہر سے ہو اس دفعہ بھی ہمارا ووٹ زیادہ تھا بارانیوں میں ٹھپے لگا کے جیتے دیہات میں لیکن شہر میں آج بھی ہمارا ووٹر تھا اسی لئے ہم نے اس کو ہیلکاپٹر بھیجا گیا اس کو پول کرانے کے لئے کہ شاید اس کو گھرا ہو جائے جان بچانے کے لئے وزیراعالہ نے ہیلکاپٹر بھیجا برا تمور تالپور کی تو اس کو بتانا چاہوں گا کہ اس کو مقامی لوگوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور اس کو بنا کر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس نے کہا کہ مجھے پیسے دے کر تین نوابوں نے بجوایا جس جو بندہ فائرنگ کر کے پتراؤ کر کے بھاگ رہا تھا اور مقامی لوگوں نے اس کو پکڑ کے اچھا ہوا کہ اس کی ویڈیو بیان آ چکا ہے اس کے بعد مقامی لوگ اس کو ساتھ لے کر چلے گئے تھے اس کی جانب سے اغواہ میں نے اغواہ کیا رہے بھائی تمہارے گھر میں جا کے میں نے بندے بھی اغواہ کر لی ابھی تو میں جنازے میں آیا تھا مجھے اغواہ ہم نے کیا فائرنگ کی ساری اف ای آر بھی ہمارے پر کر چکی ہے اف ای آر ہیں تو بھئی اور کاتلوں میں تو گیا تھا تھانے میں اسی روز کے پکڑے ہوں میں میری ویڈیوز موجود ہیں میں نے کہا تھا میں آ گیا ہوں کس لوگ اپ میں ڈالنا ہے میں ابھی چلا جاؤں گا جس نے پکڑنا ہے پکڑ لے کراچی میں پکڑنا ہے پکڑ لے جہاں پکڑنا ہے میں کہتا ہوں انشاءاللہ مجھے پکڑ ہوگے میں مزید مزید انشاءاللہ عوام میں مقبول ہو جاؤں گا کہ میں نے ان چوروں کرب ڈاکوں کو بنقاب کرتے ہوئے انہوں نے میرے خلاف کے لیکن پتہ چلنا چاہیے ان کے مقروح چہرے کہ انہوں نے جس انداز سے سینکڑوں لوگوں کو قتل کرایا ہے آج بھی زرداری جیل جا چکا بدماشی ختم نہیں ہوئی فریال جیل جا چکی بدماشی ختم نہیں ہوئی آدھس اکسارے سی ایم سمیہ گوہ سارے لوگوں نے ان قریب جیلوں میں جانے ہیں لیکن بدماشی ان کے اندر سے ختم نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ حلیم عز الشیخ اللہ تعالیٰ نے جب تک اللہ نے عزت دی ہے رہے گی جب تک اللہ نے زندگی دی ہے رہے گی عزت زلت موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بتانا چاہتے ہو ہماری اف آی آر نہیں کٹی ہے انہوں نے اف آی آر کٹوا دی ہے پولیس کو چاہیے فوری طور پر ہماری اف آی آر کٹوا ہے آئی جی صاحب سے ہماری ڈیمانڈ ہے اور کسی بھی نیوٹل ایس ایس بی کے تھانے ڈسٹرٹ میں بھیجوا گیا ایس ایس بی لیول سے ایک جی ایٹی بنوا دی جائے دونوں اف آی آروں کی انویسٹیگیشن کرائی جائے میرٹ کے اوپر جو بھی ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف چلان کیا جائے یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے کہ اف آی آر ان کی کٹ گئی بسم اللہ ان کا حق تھا کٹوا دی اف آی آر میری کٹتا میرا رائٹ ہے کانونی حق ہے اور دونوں اف آی آرے کٹ کے ایک نیوٹل ایس ایس پی سے انکوائری کرائے پتا چل جائے گا کہ اصل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اب میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم درنے والے نہیں ہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں زبان بندی میری کر نہیں سکتے ہو اور انشاءاللہ ان قریب عمر کوٹ کے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تیمور تالپور کی تمام کرپشن ناجائزیاں جو جو اس نے بیواؤں کی زمینوں پر قبضے کیے لوگوں کے کھروں پر قبضے کیے لوگوں کے ملک بڑا غدر ہے وہاں پانی کیسے چوری کیا بجلی کیسے چوری کی اور کاف کو کیسے اس نے ہاتھ لگایا ٹاؤن کمیٹی میں کیا کیا پورے پورے چیزیں لے کر انشاءاللہ ایک بھربوت بیس کانفرس الگ ہوگی لیکن ابھی ہم بتانا چاہتا ہوں اگر انہوں نے فوری طور پر ہماری افیار نہ کٹی تو مجھے میرے عمر کوٹ کی تنظیم نے ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ عمر کوٹ میں ایک دو دن کا ہم دائم دے رہے ہیں نہیں تو گھراو کیا جائے گا عمر کوٹ کو بند کیا جائے گا عمر کوٹ میں اس اس بی آفس کا گھراو کیا جائے گا اور ان حالات کی ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی جو حالات خراب ہونے جا رہے ہیں باقی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں جو انہوں نے فلٹرشا ہوا آرو پرانٹس لگائے تھے ہزاروں کی تعداد میں لگے ہی نہیں ہے اس کی پیسے بھی ان کی جیب میں گئے ہیں سندھ میں آج بھی کتے کی ویکسین نہیں مل رہی ہے کل بھی جناہ اسپیٹل کے اندر ایک بندہ آیا جو تو بچہ ہے اس کو ربیز ہو چکی تھی اور وہ شاید اس کی انتقال بھی ہو گیا ہے آج بھی کتے کی ویکسین نہیں مل رہی ہے آج بھی نیو یارک ٹائمز کے اندر غطہ دورے کی ایڈز کا ذکر ہوتا ہے آپ نے بڑی مشہوری دے دی ہے کسی وقت میں زفکار علی بھٹو وجہ مشہوری تھے لارکانہ کی کسی ایک بینظیر بھٹو وجہ متشہیر تھے لارکانہ کی آج ایڈز زدہ بچے جو ہیں وہ لارکانہ کی بجائے تشہیر بن چکے ہیں آپ نے لارکانہ کو ایڈز زدہ علاقہ کر دیا باقی تھرپارکر تھرپارکر میں اس سے بڑی مراد علی شاہ دوم مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے جناب مراد علی شاہ صاحب کہ ایک ماں اس کا بچہ مر جاتا ہے اور وہ گوگ میں بچے کو لے کر مٹھی اسپتال میں اچھی تھرپارکر میں جس میں دو روز پہلے تمہارا چیئر مین جاتا ہے جلسہ کرنے تام کھاتا ہے بڑی بڑی دعوتیں کھاتا ہے وہاں ایک ماں اپنے بچے کی لاش خود میں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ دس دس روپے لاش پر ڈال رہے ہوتے ہیں بھیگ دے رہے ہوتے ہیں کہ ایمبلیس چاہیے شرم نہیں آتی ہے تمہیں کہ آج ایمبلیس کے لیے بھیگ مانگی جا رہی ہے مٹھی میں اب بھی کہتے ہو کہ بھٹو زندہ ہے بچے مر گئے بھٹو زندہ ہے تھر میں کیا کیا تم نے تھر کے اندر دو لاکھ پجتر ہزار ہیلتھ کارڈز عمران خان نے دیئے ہیں بلاول نے نہیں دیئے ہیں براد علی شاہ نے نہیں دیئے ہیں دو لاکھ پجتر ہزار کو ضرب کرنے سات لاکھ تیس ہزار سے اربو روپے کا پیکج ہر شخص کی جیب میں ساڑھے سات لاکھ روپے ہیں جن کو تم نے ٹھیک مانگنے میں لگا دیا تھا ایمبلنسز کے لیے آج بھی کھوتا گاڑیوں کے اوپر لوگ لاشیں لے کر آتے ہیں آج بھی چنچی کے اوپر تمہارے سین میں جس میں کہتے ہو بھٹو زندہ ہے بھٹو مر چکا ہے آج زنداری زندہ ہے آج یہ عبداللہ شاہ کا بیٹا زندہ ہے آج جیسے ڈاکو لٹیرے فراڈیے تیمور جیسے بندے ان کی کیپنٹ کے اندر زندہ ہیں جو پہلے حملہ کر آتے ہیں اس کے وہاں ہلکاپٹر مگاتے ہیں ایسے شیر بھی ہمیں کم ہی دیکھے ہیں ایک منٹ میں شیر ایک منٹ میں گیدر ارے حملہ کر آئے تھا تو بھائی روڈ چلے جاتے ہیں ہلکاپٹر میں کیوں نکلے ہو مردتا ہے مردالپور ہلکاپٹر ایک ضرورت کیوں پڑ گئی تمہیں پتا تھا کہ کنری کے عمام تمہیں جوتے لگائیں گے اور تمہارے باجوہ جیسے لوگ اب فکر کرو میں نے بتایا نا کہ تمہاری سیاست کا قبرستان کنری کے اندر بنے گا تمہاری سیاست کا قبرستان جو تم نے کنری کو سمجھتے تھے کونے میں رستہ کھول دیا میرا آنے کی وجہ بنا دی تم نے ہر پیشی پہ آنگا ایک جلسہ گھر کے آنگا واپس مجھ پہلے پہلی کیس بگتے رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں سن میں گورننس کا بہت برا حال ہے اور انہوں نے مولانا صاحب کے جلسے کو فنڈ کیا ہے دونمری کی ہے اپنا آج کیس جس میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی لبرل لبرل جماعت تھی پروگریسیف جماعت تھی سوشلس جماعت تھی پیپل پارٹی لیکن جس دن یہ کنٹینر پر کھڑے ہو گئے اور جس قسم کے وہاں نعرے لگ رہے ہیں آج بلاول کا جواب دینا پڑے گا کہ پیپل پارٹی کہاں کی جماعت ہے کس کی جماعت ہے کسی جماعت ہے پیپل پارٹی کو اپنا قبلہ بتانا پڑے گا کہ پیپل پارٹی کونسی سیاست کرتی ہے پیپل پارٹی نے جس انداز سے دھرنے کو فائنس کیا ہے میں سمجھتا ہے الحمدللہ میرا کپتان اس کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا ہے میرے کپتان عمران خان منتخب تو ہم نے کیا تھا پاکستانیوں نے لیکن آج عالم اسلام کے مسلمانان کے دلوں کی آواز بن چکا ہے عمران خان عالم اسلام کا لیڈر بن چکا ہے ملانا صاحب دیزل پیٹرول سے نکلنے والے ہیں کوئی جھولے جھول رہا ہے کوئی کبڑی کھیل رہا ہے یہ کونسے لوگ ہیں یہ کہاں سے اٹھا کے لیے آئے ہو کوئی جھولے جھول رہا ہے لگتا ہے کہ چھٹے ہی ابھی ہیں یہ لوگ کوئی کبڑی کھیل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی ٹرک میں ڈاس کر رہا ہے یہ کونسے لوگ ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جس قسم کے اسطیفوں کی ڈیمانٹ کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے جو پرائم میسٹر ہاؤس پر حملے کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے گرداری کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے ملک میں دہستگردی پھلانے کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے یلغار کی بات کی ہے جب قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون ضرور حرکت میں آئے گا اداروں پر حملے کریں گے ادارے ہمارے ادارے آج خدا نا خواستہ ہمارے ادارے مضبوط نہ ہوتے ہمارا حل وہی ہوتا لیبیا کا شام کا عراق کا وہاں کے فوجی عیاشیوں میں پڑ گئے تھے وہاں کی افواج دونے پریوں میں پڑ گئی تھی وہاں کی افواج سو گئی تھی تب ہی اس ملک کا حشر یہ ہوا ہے الحمدللہ اس ملک کے ادارے جاگ رہے ہیں اس ملک کے عوام جاگ رہے ہیں مولانا صاحب درو اس وقت سے کہ پاپ بائیس کروڑ پاکستانی تمہارے چند ہزار جو تمہارے یہ فسادی لشکر تمہارا ہے تمہارا تمہارے علاقوں میں گھراؤ کریں تمہارا تمہارے گھروں میں گھراؤ کریں میرے کپتان کے گھر کی طرف کسی نے اگر نظر بھی دھوڑائی پورے پاکستان سے کپتان کے جیالے کپتان کے سپائی کپتان کے ٹائگرز کپتان کے کھلاڑی انشاءاللہ ہم لوگ نکل پڑیں گے کسی نے نظر بھی دوڑائی اگر میرے کپتان کے گھر کی طرف کسی نے نظر بھی دوڑائی حملہ آور ہونے کی قیشش کی تن ہزار لوگ تیرے لوگ تمہارے ساتھ وہ حشر کریں گے شاید تم نے سوچا بھی نہ ہو اگر ٹھیک ہے آپ کا جلسہ کرنا آپ کا حق ہے جلوس کرنا آپ کا حق ہے تقریر کرنا آپ کا حق ہے دھرنا دینا آپ کا حق ہے جس چیز کی پرمیشن ری ہے وہ سب آپ کا حق ہے آپ جائیے ہم تو کہتے ہیں کھانا چاہیے ہم دیں گے ڈیزل چاہیے ہلوہ چاہیے بریانی چاہیے ہم دے دیں اور لے لو لیکن اپنی کیا آپ چاہو گے بنی گالا پر حملہ کر لوگے آپ چاہتا ہوں اس کنٹینر پر کھڑے ہوئے جو لوگ مولانا کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہوئے وہ لوگ بلاوال شباز دیگر لوگ بھی تیاری کریں سب شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں میرے کفتان پر گھمرے حملہ کرنے سے پہلے سوچنا تمام وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو کنٹینر پر کھڑے جنہوں نے کنٹینر کو فانس کیا جنہوں نے مولانا کو فانس کیا سب شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں سب کے گھر غیم گھم وہ لوگ نہیں ہیں لیکن اگر کوئی یہ نہ سمجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کفتان کے کھلاری سو رہے ہیں اور دوسرا یہ افغانستان نہیں ہے مولانا صاحب یہ افغانستان نہیں ہے طالبان کے جھنڈے لے کر تم پاکستان میں آوگے آپ پاکستان کو توڑا ورا بنانا چاہتے ہو پاکستان میں آپ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آپ جیسے لوگوں نے دو نمبر لوگوں نے ہشر کرایا پاکستان میں ہو طالبان کے جھنڈے لہرانے والے پاکستان کے دشمن ہیں غردارانے وطن ہیں الحمدللہ پاکستان تحریکین ساتھ بائیس کروڑ عوام کے دلوں میں رہتی ہے ہمارا کپتان بائیس کروڑ عوام کے دلوں میں رہتا ہے تو کسی کو معاف نہیں کریں گے اور انشاءاللہ پیپل پارٹی کو سن میں بے نکاب میں کرتا رہوں گا اور یہ لوگ جو حلیمال شیخ کی زبابندی کرنا چاہتے ہیں حلیمال شیخ کو روکنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کسی کو معاف نہیں کریں گا اور عمر کورٹ سے لے کے کراچی تک سب چوروں کو بے نکاب کریں ہم نے جو فیار ہے اس کے اندر تیمور جو دہشہ گدی کے فیار ہے شکیل باجبا اس اس پی ملی اس اس پی عمر کورٹ اور دیگر جو ان کے گھنے تھے وہ سب شامل ہیں اور ابھی تو پہلی ہے فیار کی پیدا انشاءاللہ تمام ادارہ میں فیارے کے دیں گے تیمور سوچے گا کہ اس نے ہاتھ کہا دے دیا چاند بھائی آپ نے کہا کہ اگر وہ بنی گالا گئے تو آپ کہاں جائیں گے میں نے کہہ دیا جو تو کنٹینر پر کھڑا ہوا ہے ہم اس کو ذمہ دار سمجھیں گے پھر ہمارا ورکر کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا ہے وہ تو کھلاڑی ہے آدھا دباغ ہے آدھا اس کا نہیں ہے پھر سب تیار رہے ہیں کوئی کسی کا گھر محفوظ نہیں ہوگا اگر میرے کپتان کا گھر محفوظ نہیں اور وہ لوگ مدارس پر ہم حملہ نہیں کریں گے خدا نخواستہ اللہ کے گھر ہیں مساجد مدارس لیکن وہ لوگ جو محلوں میں رہتے ہیں جنہوں نے فائنانس کیا ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہمارا ورکر بھی کپتان کا عاشق ہے ہمارا ورکر ہماری جانے قربان ہمارے کپتان پر ہماری زندگی قربان ہمارے عمران خان پر اور انشاءاللہ یہ سب لوگ جو کنٹینر پر کھڑے ہیں بلاول صاحب صاحب آپ کنٹینر پر کھڑے ہوکے کہہ رہے ہیں عمران خان کے گھر پر ہم لہا کر آوگے سوچ لینا صاحب کدھر ہی رہتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ اور دوسری بات جان بھائی نے کہا کہ ہم بالکل اگر ہماری آئی جی صاحب نے اس اس پی نے فی آر نہیں کٹی تو سیشن کورٹ میں جائیں گے عدالتیں کھڑی ہیں انشاءاللہ عدالتوں میں ہم جائیں گے فی آر کٹوائیں گے اور اس دشدگرد تیمور اور چور اس اس پی اور اس کے ساتھیوں شکیل باج بینڈ کمپنی کی انشاءاللہ فی آر کٹوائیں گے کٹیرے میں لائیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس دھرنے میں اور اس دھرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے اس دھرنے میں اور اس دھرنے میں گدے اور گھوڑے کا فرق ہے وہ دھرنا تھا کرپشن کے خلاف یہ ہے کرپشن بچاؤ دھرنا کرپ لوگوں کو بچاؤ دھرنا انہوں نے پرسوں کی تقریر میں کہتا ہے کہ جی نواز شریف کو بھی چھوڑو ستادی کو بھی چھوڑو چونکہ پیسے تو حلال کرنے ہیں نا مولانا نے جو فانینسنگ ہوئی ہے جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ تو حلال کرنی ہے مولانا نے تو بات ہے ہمارے اور ان کے دھرنے میں فرق ہے ہماری جانب سے پرائیم سٹر عمران خان نے ہمارے چیئرمنر عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جا کے اس کے گھر پہ حملہ کر دیں گے اس کے ہاؤس پہ حملہ کر دیں گے لازمی بات ہے کہ چوروں کو نکالنا تھا الیکشن کھلوانے تھے کرپشن کی خلاف جہاد کرنا تھا کہا عمران خان کا دھرنا اور کہا یہ پورے چوروں کا ٹبر اچھا ایک بات اچھی ہو گئی مران خان نے سارے چورے کنٹینر پر کھڑے کر دی دنیا نے دیکھ لیے اور ہزاروں کی دعویٰ کرنے والے دس پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے پتا چل جائیں دھائی پرسینٹ کا منڈیٹ والا مولانا پورے پاکستان کے چیلنج نہیں کر سکتا ٹھیک سر